اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیلسان فارموش کے نیکسٹ آنے والے اپکومنگ اپیسوڈ میں آپ لوگ کیا دیکھنے والے ہیں آج کی وقت ہم آپ لوگوں کو بتانے والے پرڈکٹ کرنے والے پیش کی کرنے والے چلیل سوڑے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ڈراما سیلسان فارموش کے آنے والے اپیسوڈ میں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہی دیکھنے والے نوال اب تو بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی یہاں پر حمزہ کا لکھنے ناظرین حمزہ جہاں وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے یہاں پر قبیر سے جس کی وجہ سے یہاں پر اب وہ فلک کا ساتھ دینا چاہے گا فلک کو یہاں پر زیادہ سے زیادہ بھڑکانے کی کوشش کرے گا میڈیا کے پاس لے کر آنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں پر تم سے اس نے سوہر اب اچھا چھین دیا ہے قبیر نے تو یہاں پر ہم بالکل بھی چپن نہیں بیٹھیں گے اس کی وجہ سے میڈیا میں یہ بات بہت ہی زیادہ اچھا لی جائے گی بہت ہی زیادہ جائے وہ بیستی کروائی جائے گی قبیر کے اور اس کے ساتھ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ کافی زیادہ جگہ سے ان کے کونٹرکٹس وغیرہ جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائیں کہ آپ تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ تو بہت زیادہ ظالم ہیں اس طرح سے اور یہاں پر نوال جو ہے اس کے ساتھ ہو جائے اور یہاں پر کبیر کے کہ یہاں پر نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نوال کو سب کچھ پہلے بھی پتا ہے اور ناظرین یہاں پر ساری کی ساری بات شاید کبیر اور آلی ہے سب لوگ اسے بتا دیں جس کی وجہ سے یہ ساتھ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر حمزہ کو سمجھانے کوشش کرے لیکن حمزہ بالکل بھی پیچھے نہ ہٹنے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا رشتہ بھی ہم لوگوں کو آنے والے اپیسورس میں وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے اور اس کے ساتھ کبیر کو شاید اس کی بیٹی اس کے پاس ہی رہ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فلق اپنے کام و کاج میں بیزی ہو جائے گی لیکن ناظرین بعد میں یہاں پر ان لوگوں کا ریلیشن دکھایا جا سکتا ہے حمزہ اور ناظرین فلق کا آپ لوگ کے لگتا ہے یہ تھی مرپڈیشن بڈیوک بفرنز اللہ حافظ